اپنی ایکٹ اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ سپیکر کو واپس کیوں نہیں بھیجا صدر مملکہ ڈاکسر عارف علوی نے اپنے سیکرٹری کو ہٹا دیا وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں خدمات سٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو واپس کی جاتی ہیں صدر کا وزیر عظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خرد پاکستان ایڈمینسٹریٹیف سرویس کی گریڈ بائیس کی آفیسر ہمیرہ احمد کو اپنا سیکرٹری تائنات کرنے کی سفارش گزشتہ روز صدر عارف علوی نے کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ تربیمی بل پر دستخط نہیں کیے اپنے عملے کو بل واپس بھیجنے کا کہا عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا صدر عارف علوی کے پرنسپل سیکرٹری نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد قدار دے دیا وقر احمد کا حقائق منصریام پر لانے کے لیے صدر مملکت کو خط کہتے ہیں صدر نے دونوں بلوں کی توسیق کی نواپس بھیجوانے کا حکم دیا انکشاف کیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ آج تک سیکرٹری آفیس کو موصول ہی نہیں ہوئے صدر معاملے کی ایف آئی اے یا کسی اور سے تحقیقات کرائیں سپریم کورڈ یا کسی دوسری عدالت نے بنایا تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ریکارڈ پیش کروں گا شہباز شریف کی لنڈن میں نواز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے متعلق تبادلہ خیال کیا ملاقات سے قبل میڈیا سے مختصد گفتگو میں شہباز شریف بولے کہ صدر کے بیان کی انکواری ہونی چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی ہوتے ہیں اس میں زبانی کلامی والی کوئی بات نہیں ہوتی سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنی چاہیے صدر نے اتنے دن انتظار کیوں کیا یہ ایک سوال یا نشان ہے معاملہ اتنا آسان نہیں صدر کو جواب دینا پڑے گا اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے متحد ہو کر مقابلہ کریں گے دشمن کو انصاف کی کٹہری میں لائیں گے نگرام اسریعظم کا آزم انوار الحق کاکر نے جڑا والا میں مسیحی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا انتہا پسندی کا کسی مذہب زبان یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے ریاست کو مظلوم کے ساتھ پائیں گے ظالم کے ساتھ نہیں کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی کوئی بھی معاشرہ عدل اور انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا جب سب کوئی اقصہ انصاف ملتا ہے تو مملکت بھی قائم رہتی ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا یقین دلایا نگرام وزریعظم نے جڑا والا میں متاثرہ خاندانوں میں اندادی چیکس تقسیم کیے سپریم کورٹ میں جڑا والا واقعے سے متعلق کیس کی سامات آج نہیں ہو سکے گی سپریم کورٹ کی انسانی حقوق سیلس نے ریپورٹ نہیں مل سکی عدالتی عملے نے درخواست گزار سیمیو الپیارے کو آگاہ کر دیا اس سے قبل درخواست سامات کے لیے مقرر کی گئی تھی چیف جسٹس عمر اطاب اندیال جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل بینچ بنا گیا ادھر سانہا جڑا والا کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے کمیٹی قائم کر دی ڈی آئی جی سپیشل برانچ فیصل علی راجہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے کمیٹی واقعے میں ملوث اناثر کی نشان دہی کر کے ریپورٹ مرتب کرے گی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلی خصوصی عدالت قائم اضافی چارج انصداد دہشتگردی عدالت کے جج جبو الحسنات کو سونک لی گئی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کا پہلا حکم نامہ سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کا چار روزہ جسمانی ریمان منطور ایف آئی کی تحویل میں دے دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل شیب شاہین کہتے ہیں شاہ محمد قریشی کی گرفتاری متنازے ہے سائفر کے معاملے پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دو مرتبہ فیصلہ دے چکی ہے کابینہ اسے ڈی کلاسیفائیڈ کر چکی ہے ایف آئی آر درج کرنا بدنیتی ظاہر کرتا ہے جو اصل مجرم تھے اور سائفر کی آر میں اقتدار میں آئے ان کے خلاف انکوائیڈی نہیں ہوئے قوم کے ہیروز کو ملسم بنا دیا گیا یہ دوہرہ نظام انصاف اور دوہرہ نظام قانون ہے قدر اوفیشل سیکریٹر میمی ایکس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفارک درخواست دائر چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں سزا موتلی اور زمانت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سمات ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل دو رکنی بینچ سابق وزیراعظم کی اپیلوں پر سمات کرے گا ادھر توشہ خانہ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کی اپیل سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی چیئرمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سمات ہونے کا معاملہ واپس جج ہمائیوں دلاور کو بھجوایا تھا اٹک جیل میں سیل کے باہر کیمرو کی تنظیب سے مطالق چیئرمن پی ٹی آئی کے تحفظات دست قرار ایڈیشنل سیشن جج شفت اللہ خان کے اٹک جیل کے دورے کی رپورٹ جاری کر دی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ چیئرمن کے سیل کے باہر اوپن واش روم سے صرف پانچ سے چھ فٹ کے فیصلے پر کیمرو نصب ہیں یہ جیل رولز کے خلاف ہے ادھر محکمہ جیل خانہ جات کی وضاحت آگئی ترجمان کا کہنا ہے صرف ڈسٹرک جیل اٹک میں نہیں بلکہ پنجاب کی باقی جیلوں میں بھی سیکیروٹی کے لیے چار ہزار سے زائد سی سی سٹی بھی کیمرو نصب کیے گئے چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے ان کے کمرے میں نیا واش روم تعمیر کیا گیا واش روم کی دیواریں پانچ فٹ اونٹی رکھی گئی فیملی اور وکلا سے قانون کے مطابق ملاقات کرائی جائے گی نگران وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کے بعد انمار الحق کا کر کراچی پہنچیں گے ایم کی ایم کا وفت بھی نگران وزیراعظم سے ملاقات کرے گا گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں فاروق ستار امین الحق فیصل سبزواری شامل ہوں گے سیاسی صورتحال حلقہ بندیوں اور کراچی کے مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا بلوچستان کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکر نے پانچ وزیروں سے حلف لیا نگران وزیراعظم علی مردان ٹومکی کا کہنا ہے کابینہ میں چودہ وزیر شامل ہوں گے ہماری سیاسی حکومت نہیں اس لیے کوئی اختلاف بھی نہیں بلوچستان میں امن پہلی ترجیح ہے پہاڑوں پر جانے والوں سے بھی بات چیت کریں گے ایمان مزاری کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور انتداد دہشتگردی عدالت نے پروسیکیوٹر کی استداد منظور کرتے ہوئے ایمان مزاری کو پولس کی تحویل میں دے دیا کہ حوالات میں بیٹی کی جان کو خطرہ ہے دشمن چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو ایمان مزاری کو وین میں بٹھایا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی اس کے باوجود ڈاکٹرز سے ملنے نہیں دیا گیا ترجمان اسلام آباد پولس کی الزامات کی تردید ترجمان کا کہنا ہے کہ ایمان مزاری کے حوالے سے جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ملزمان کو طبعی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں سرکاری ڈاکٹرز معاینہ کرتے ہیں دوران حراست اور ریمان میں منپسند سہولیات مہیا نہیں کی جا سکتا تابق اسریالہ پنجاب پرویز الہی کی تمام مقدمات میں زمانت کا فیصلہ بہار لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی ادھر احساساب عدالت نے پرویز الہی کو جسمانی ریمان پر پولس کی حوالے کر دیا انتیس اگرس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پرویز الہی کے وکیل کی اہل خانہ سے ملاقات کرانے کی استعداد عدالت نے استعداد منظور کرتے ہوئے ذاتی معالج فراہم کرنے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دے دی پرویز الہی نے کہا مجھے گرفتاری کے چکر میں پڑے ہوئے تین ماہ مکمل ہو چکے ہیں میرا سارا نظام خراب ہوا پڑا ہے سبیت ٹھیک نہیں میرے ڈاکٹر کو علاج کی اجازت دی جائے نگران وفاقی حکومت کا بجلی کی فروخت تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرنے کا فیصلہ نگران وزریعظم نے بجلی کی تقسیم کر کمپنیوں کو صوبوں کی ملکیت میں دینے کیلئے استمری وفاقی کبینہ کو بھیجنے کی منظوری دے دی ملک بھر میں بجلی کے یکسہ ٹیرف کو ختم کیا جائے گا ہر صوبے میں بجلی کے ریٹ اور سبسٹی کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ حیدر آباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی سن کوئٹرہ الیکٹرک کمپنی بلوچستان کی ملکیت میں ہوں گے لاہور بجرانوالا فیصل آباد اور ملتان الیکٹرک سپلائی کی ملکیت پنجاب کو دینے کا فیصلہ دستاویزات کے مطابق بجلی چوری ادم وصولیوں کے باعث قومی خزانہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا